وہاں طبقات ابن ساد میں ہیں مکہ شریف وادی دجنان میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین تھے تو وہاں سے گزر رہے تھے دوستوں کو کھڑا کیا فرما پہچانو ان پہاڑیوں کو یہ میرے بچپن کے یہ مراکز ہے جہاں میں رہتا تھا کیسے فرما اس جگہ میں اپنے باپ کے اونٹ چراتا تھا عمر بن خطاب ایک چروہہ بھی کامیاب چروہہ نہیں تھا کیسے فرکان ابی فضلن غلیزہ میرے ابباجی بڑے سخت مزاج تھے میں اونٹ چراتا تھا پانچ اونٹ بھی لہن میں کھڑنی ہوتے تھے تھپڑ پڑتے تھے ابباجی کی طرف سے کہ تشہی پانچ اونٹ نہیں سمالے جاتے کہ لوگو قربان جاؤں مہ مدینہ کے قدموں پہ کہ جب تک عمر بن خطاب غلام رسول نہیں تھا تو پانچ اونٹ بھی لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا اور جب غلام رسول بنا ہے پوری دنیا کو عمر نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا میری عزت کا پتہ نیل کو بھی ہے اگر میں ترچھی نگاہ سے دیکھوں تو سورج آنکھیں بند کر لیتا ہے چونکہ دوپہر کا وقت تھا حضرت عمر ڈیرے پہ کام کر رہے تھے جب دھوپ لگی گھور کے سورج کو دیکھا تو سورج بینور ہو گیا دوپہر کے وقت اندھیرہ چھایا اہل مدینہ سمجھے قیامت آگئی ہے امیر المومن کی طرف دوڑے پھر گھبراؤ نہیں قیامت نہیں آئی تمہارے امیر المومن نے صرف گھور کے سورج کو دیکھا زمین کانپتی ہے وہ کوڑا بار کے کہتے ہیں اگر عمر نے عدل نہیں کیا تو کانپ لے اور اگر عمر نے عدل کیا ہے تو عمر تجھے کانپنے نہیں دے گا اب دیکھو عزت جو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی ہے اس کے آگے اثرات بھی کتنے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا ہم ظلیل ترین لوگ تھے عزن اللہ بالاسلام رب نے عزت دی ہمیں اسلام سے اگلہ جملہ بزید قابلے گا رہے ہیں اگر ہم نے اسلام کی دیہو عزت کو عزت سمجھا تو عزت والے رہیں گے اور اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کے اور رسم و رواج کو عزت سمجھا تو دلیل ہو جائیں گے پوری زندگی کا سبق ہے